اسلام علیکم گوئیز کیسے مزاج ہیں گوئیز خیریت گوئیز میری یوٹیوب چینل نیمیز فیوچر اون سیویل ورک کے مطابق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پلوٹ کی پیمائش کیسے لیتے ہیں اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پلوٹ کی پیمائش کیسے لی جاتی ہے ایک سادہ پلوٹ ہوتا ہے سادہ پلوٹ کی کیسے پیمائش لی جاتی ہے اور ایک ٹرینگل میں پلوٹ ہوتا ہے اور دوسرے سائزوں میں مختلف سائزوں میں پلوٹیز ہوتے ہیں تو ان کی پیمائشیں کیسے کی جاتی ہیں تو سادہ پلوٹ کا بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو ٹرینگل کا بتاتا ہوں تو آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تو گائز اگر آپ لوگوں نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آئند آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہ ایک پلوٹ لے لیا ہے پلوٹ کا ایریہ ہے سادھا پلوٹ یہ پلوٹ کا ایریہ ہے پچاس فٹ بائی تیس فٹ تو پچاس فٹ بائی تیس فٹ اگر ہم اس لمبی لیندھ کو شوڑائی والی لیندھ سے منٹیپلائی کرتے ہیں تو اس ایریہ کا اس پلوٹ کا یہ والا ایریہ اندر اندر کا آ جاتا ہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی سب سے پہلے لیندھ لیتے ہیں لیندھ منٹیپلائی بائی ویڈ اس ایگل ٹو جو بھی ایریہ آ جاتا ہے وہ اسکوائر فٹ میں آتا ہے جو بھی آتا ہے اپنا اسکوائر فٹ میں آ جائے گا اور اس اسکوائر فٹ کے اندر جو ہے اب ہم یہ لے لیتے ہیں جیسے یہ لیندھ منٹیپلائی بائی ویڈ لکھا ہوا ہے تو ہم یہ والی پیمائش اٹھا کے پہلے پچاس فٹ یہ رکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ تیس فٹ والی پیمائش اٹھا کے یہاں رکھتے ہیں تو اس کو اس سے منٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارا ایریہ پندرہ سو اسکار فٹ آ رہا ہے پلوٹ کا کوئی بھی ایریہ ہوتا ہے تمام ایریے پلوٹ کے تمام ایریے اسکار فٹ میں آتے ہیں تو ہم نے اس کو اس سے منٹیپلائی کیا تو یہ پندرہ سو اسکار فٹ بنتا ہے تو یہ سادھے والے پلوٹ کا یہ سائٹ پلان ہے اس کا تو سادھے والے پلوٹ کا آپ کا یہ پیمائش آ گئی ہے اور اچھا ابھی ایک نمبر کے بارے میں بتا دی ہے میں نے آپ کو اچھا اب ہم دوسرا دوسری پیمائش لے کے چلتے ہیں دو نمبر ہے پلوٹ نمبر ٹو ہے اور اس کا سائٹ پلان یہ ہے اس سب سائٹ پلان کے اندر دیکھیں مختلف سائز ہیں مختلف سائز سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس کا فرنٹ ہے پندرہ فٹ کا فرنٹ ہے یہ تو فرنٹ اور اس کا بیک کتنا آ رہا ہے ایسے ٹرنگل میں جا رہا ہے پچاس فٹ آ رہا ہے یہ سائٹ سے اگر پیمائش یہ والی پیمائش لیتے ہیں تو یہ بیس فٹ آ رہی ہے اس سائٹ سے لیتے ہیں تو یہ تیس فٹ آ رہی ہے تو اس کا مقصد یہ ہو کہ چاروں سائٹ کی پیمائشیں الگ الگ ہیں مختلف قسم کی ہیں اس میں تو ہم نے اس کا صحیح طریقہ اس طریقے سے نکالا ہے کہ اس کو پیمائش میں کس طریقے سے لیں گے تو ہم پیمائش لے کے چلتے ہیں پیمائش میں آپ کو وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جیسے پہلے کیا تھا لیندھ منٹیپلائی بائی بیرد اس ایگل ٹو ایریا یعنی کہ اس کارپیٹ میں ایریا آئے گا جو بھی آئے گا اب ہم اس کا ٹرینگل کا ایبریج لیتے ہیں ایسی چیزوں کا جو بھی پیمائش لیتے ہیں ہم اس کو ایبریج میں لیتے ہیں ایبریج سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں اس کے پر میں نے لکھا ہے ون نمبر اس کو بھی ون نمبر لکھا ہے تو ویلیو نمبر ون ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے پلس ویلیو نمبر ون جیسی یہ آگیا ہے یہاں لے لیتے ہیں پہلی سائٹ کے اندر ہم نے لیا ہے یہ پندرہ فیٹ پندرہ فیٹ یہاں سے اٹھا کر ایک نمبر کی پندرہ فیٹ اٹھا کر ہم نے یہاں رکھ لیا ہے پھر یہ دوسرا والا آگیا ہے اس کا بھی ایک نمبر ایک نمبر کی پیمائش ہم اٹھا کر یہاں رکھ لیں گے تو وائز یہ ہو گیا ہمارا ایک ایک نمبر کا ایک ایک نمبر کی پیمائش یہ بھی ایک نمبر ہے تو ان دونوں کو ایبریج لینا ہے اب اس کا یہ دیکھیں یہ لکھا ایبریج کے اندر ویلیو ون ویلیو ون پندرہ فٹ ویلیو ون پچاس فٹ ان دونوں کو پلس کیا پلس کر کے ٹو سے منٹیپلائی ڈیوائیڈ کیا ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اس کا آنسر آتا ہے تھرٹی ٹو پائنٹ فائیو زیرو ایک تو یہ جواب آگیا اچھا دوسری سائٹ کا ہمارا آتا ہے سائٹ نمبر دو اس کو بھی سائٹ نمبر دو لکھ رہے ہیں ہم لوگ تو اس کا بھی ایبریج اسی طریقے سے لیں گے تو سیکنڈ سائٹ آئے گی ہماری پہلی پہمائش آ رہی ہے بیس فٹ یہ والا بیس فٹ اٹھا کے یہاں رکھ دیا ہم نے اور یہ والا تیس فٹ اٹھا کر ہم نے یہاں رکھا ان دونوں کو پلس کریں گے پلس کرنے کے بعد دو سے ڈیوائیڈ کر دیں گے ڈیوائیڈ کے بعد جو آنسر آتا ہے وہ آتا ہے پچیس تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم ایبریج کے طور پر ادھر یہ جو پہمائش آ رہی ہیں اس کی اور اس کی لینڈ یہ آ رہی ہے ہماری بتیس فٹ چینج تو ہم اس کو یہاں پر لکھ دیتے ہیں سپوز بتیس فٹ اور چینج فائیب زیرو اس کا بھی اترہ ہی آئے گا تھرٹی ٹو پوائنٹ فائیب زیرو اس کا بھی اسی طریقے سے آئے گا ٹھیک ہے اچھا سیکنڈ والے کا ہمارا کتنا ہے تھا پچیس پچیس فٹ دونوں طرف سے تو ہم اس کو بھی پچیس فٹ لکھ دیتے ہیں اور اس کو بھی پچیس فٹ لکھ دیتے ہیں یہ ایبریج کے اندر آ گیا یہ سارا جب یہ ایبریج میں یہ ساری پیمائش آ گئی ہیں اور ان کے الگ الگ ہم کو انسر مل گئے ہیں ایک کا انسر ملا ہے تھرٹی ٹو پائنٹ فائیب زیرو دوسرا کا ملا ہے ٹونٹی فائیب اب ہم گائز کیا کرتے ہیں کہ اب ہم اس کا ٹوٹل ایریا اور پلوٹ نکالتے ہیں یعنی کہ یہ تھرٹی ٹو یہ تھرٹی ٹو اٹھا کر ہم نے تھرٹی ٹو پائنٹ فائیب زیرو یہاں رکھا اس کو منٹیپلائی کریں گے یہ والا پچیس اٹھا گیا یہاں رکھا ان دونوں کو منٹیپلائی اگر کرتے ہیں تو اس کا انسر آتا ہے ٹوٹل نیٹ ایریا جو ہے نا پلوٹ کا ہمارا یہ جو ٹرینگل کے اندر پلوٹ تھا اس کا نیٹ ایریا ہمارے پاس پلوٹ ہمارے پاس آ گیا ہے یہ آٹھ سو بارہ سکوائر فٹ کا بنتا ہے تو ایبریج کے طور پر اگر ہم لیتے ہیں تو اس طرح سے ان سب کی میجرمنٹ کی جاتی ہے اور ناظرین آج کا اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں خدا حافظ